اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپریٹنڈنڈ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپریٹنڈنڈ ریاض خان اور دو وارڈن سمیت سات ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہوم سیکیٹری پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق افسران کو جیل میں قتل کی انکوائری میں کسور وارز ثابت ہونے پر ملازمت سے برخواست کیا گیا اسسٹنٹ سپریٹنڈنڈ محمود الحسن کو دو سال ہیڈ وارڈر واجد محمود کو ایک سال سرویس ضبط کرنے کی سزا بھی دی گئے جیل افسران کے خلاف انتیس فروری کو ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قتل پر انکوائری جاری تھی آئی جیل خانہ جات پنجاب نے انکوائری کا حکم دے رکھا تھا اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپریٹنڈنڈ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپریٹنڈنڈ ریاض خان اور دو وارڈن سمیت سات ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہوم سیکیٹری پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق افسران کو جیل میں قتل کی انکوائری میں کسور وارز ثابت ہونے پر ملازمت سے برخواست کیا گیا اسسٹنٹ سپریٹنڈنڈ محمود الحسن کو دو سال ہیڈ وارڈر واجد محمود کو ایک سال سرویس ضبط کرنے کی سزا بھی دی گئے جیل افسران کے خلاف انتیس فروری کو ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قتل پر انکوائری جاری تھی آئی جیل خانہ جات پنجاب نے انکوائری کا حکم دے رکھا تھا